بولیوز ہیڈکورٹر اسلام علیکم بولیوز ہیڈکورٹر میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ بشراحق میں ہوں اور باپ جہنگی اور میں ہوں محوش نصار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن میں بات ہوگی توشوہ خانہ میں بڑا حکم چیئرمن پی ٹی آئی کی نئی گرفتاری نئے انتخابات پر مشاورت کس سے بجلی بلٹ پر ریلیف کیا ہوگا اور ایشیا کپ کے میدان پر جنگ کی تیاری سب سے پہلے بات اسلام علیکم ہائے خوٹ نے توشوہ خانہ کے اس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موتل کر دی ہے ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمچل کے جمع کرانے پر فوری رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موتل ہو گئی اسلام علیکم ہائے خوٹ نے توشوہ خانہ کے اس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موتل کر دی اور ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر فوری رہا کرنے کا حکم بھی دیا عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اسلام علیکم ہائے خوٹ نے توشوہ خانہ کے اس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل کر دی اور ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر فوری رہائی کا حکم دیا گیا عدالت لی تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے پی ٹی آئی کی سزا کو موطل کر دیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل کر دی اور ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر فوری رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا کوشہ خانہ کیس میں سزا موطل چیئرمن پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹر سامر فاروق نے مختصر فیصلہ سنایا چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی اور سمانت پر رہائی کی درخواہ سبنصور کر لی عدالت نے پانچ اگس کو ٹرائل کورٹ کا سنایا کیا فیصلہ موطل کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی کو ایک لاکھ روپے کے زمان تی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا درخواہ سباہ چیف جسٹر سامر فاروق اور جسٹر ستارک محمود چانگھیری پر مشتمل بینچنکی عدالت نے گلدشتہ روز فرقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کو رہائی نہ مل سکی ایف آئی اے نے سائفر کیس میں گرفتاری رال دی خصوصی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو جریشل رمان پر جیل پیس دیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت نے سائفر کیس میں اسد عمر کی عبوری سمانت میں چودہ ستمبر تک توسی کر دی اسد عمر وکیل بابا رمان کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے کیس میں کیس کی سماعت جج ابو الحسنات ذل کرنین نے کی عدالت نے عبوری سمانت میں توسی کرتے ہوئے مزید سماعت چودہ ستمبر تک ملتوی کرتی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوگی سائفر کیس کی سماعت کرنے والے جج ابو الحسنات ذل کرنین جیل میں سماعت کریں گے اٹک جیل میں یہ سماعت ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کو اٹک جیل میں منخد کیا جائے گا سائفر کیس کی سماعت کرنے والے جج ابو لسنات ذرکرنین اٹک جیل میں یہ سماعت کریں گے وزارت قانون نے کل سماعت کرنے کی اجازت دے دی ہے خصوصی عدالت اٹک جیل میں لگانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور سابق وزیراعظم شہباز صریف نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موتلی پر کہا کہ سزا موتل ہوئی ہے خاتل نہیں ہوئی چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی یو اور ویشنگ یو گوڈ لکھ کا پیغام اسلامات ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے سوشل میڈیا بیان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے عالی عدلیہ سے بعض پیغام مل جائے تو ماہ تحت عدالت یہ نہ کریں اور کیا کریں چیئرمن پی ٹی آئی سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہیں توشا خانہ میں چوری ثابت شدہ ہے بتائیں گھڑیاں کیوں گھڑیاں کیوں بیچیں ڈیکلیئر کیوں نہیں کی پیسہ کہاں گیا راہنوہ نون لیگ اتا تارڑ کی نیوز کانسل میں یہ بات آپ کو کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں یہ چور ہے اس کی چوری قائم ہے توشا خانہ سے اس نے تحائف لیے ہیں ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا بلیک مارکٹ میں بیچے ہیں بیچنے سے جو رقم حاصل ہوئی وہ بھی ڈیکلیئر نہیں کی اور اس سے یہ اور بشرا مانکہ صاحبہ منافع کما کے کروڑوں اربو روپیہ اپنے ذاتی استعمال میں لائے ہیں جو سٹیٹ کا پیسہ تھا اور سپریم کورٹ نے ایک مثال قائم کر دی کہ متحد عدالتوں کو پہلے ہی کیس کے میریٹ پر بتا دیا کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے پر مظاہر لیے اکبر نکوی صاحب جنہوں نے اپنے پلوٹ کا آج تک جواب نہیں دیا کہ وہ چالیس کروڑ کا پلوٹ دس کروڑ میں کیسے لیا وکیل سفائی بن کے سپریم کورٹ میں یہ کیس سنا یعنی ابھی سیمی فائنل کا میچ جاری ہے اور فائنل میچ پہلے شروع ہو گیا ہے ان کی پوری کوشش کے باوجود سزا ختم نہیں ہوئی سزا موطل ہوئی ہے یہ بیل کی طرح ہے اپیل بیرٹ کی اوپر ہوگی سائفر کے کیس میں اوریڈی ایک جج صاحب ان کا جوریشل ریمانٹ دے چکے عمران نیازی کی رہائی وہ ان کے نظر نہیں آتا سزا موطلی سے خیدی نمبر 804 صادق اور امین نہیں بنا آج کے فیصلے سے وہ مجرم سے محترم سے محترم نہیں بن گئے فردوس عاشق آوان کی تنقید کہا ایک سیاسی جماعت فیصلے کو سوشل میڈیا کی زینت بنا چکی تھی ہر حال میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے ملک میں قوم چیلنجز بھگت رہی ہے فردوس عاشق آوان کی جانب سے گفتو کی گئی انہوں نے کہا کہ سزا موطلی سے خیدی نمبر 804 صادق اور امین نہیں بن گیا آج کے فیصلے سے وہ مجرم سے محترم نہیں بن گئے کڑی تنقید کی فردوس عاشق آوان نے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن پر اور کہا کہ ایک سیاسی جماعت فیصلے کو سوشل میڈیا کی زینت بنا چکی تھی جہاں سزا کی موطلی ہوئی خیدی نمبر 804 صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ بھی گئے یا کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مجرم سے محترم بن گئے ہیں کہ جن کو حرمائشی کھانے اور مراغن غزائیں جیل میں فراہم کر کر کے ایک نئی دو پاکستان کا جو عملی نمونہ سامنے آیا ہے اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کی دیئے وہ پرنٹڈ فیصلے جو سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے تھے آج اس پہ مور لگ گئی کہ اس ملک کے اندر ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے کراچی کی مصروف ترین شہرہ شہرہ فیصل پر شیر آنے سے سنسنی شہری سڑک پر شیر دیکھ کر حیران ورحیران رہ گئے گاڑی کے ذریعے شیر کو منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا شیر ٹہلتا ہوا ایک امارت کی پارکنگ میں پہنچ گیا جہاں وائل لائف کی ٹیم نے اسے کابو کر کے پنجرے میں ڈال دیا اس دوران شہرہ فیصل پر آئیشہ باوانی کالج کے سامنے گاڑیوں کی کتاریں لگتے ہیں کراچی میں شہرہ فیصل پر شیر کی گاڑی کے ذریعے منتقلی کے دوران شیر گاڑی سے نکل کر سڑک پر آ گیا گورا قبرستان کے قریب سے گزرنے والی گاڑی سے شیر باہر نکل آیا اور سڑک پر چہل قدمی کرنے لگا شیر کو دیکھنے کے لیے رشت لگ گیا شہرہ فیصل پر گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں پولیس شہریوں کو دور ہٹاتی رہی شیر ٹہلتا ہوا ایک عمارت کی پارکنگ میں پہنچ گیا جہاں وائل لائف کی ٹیم نے اسے قابو کر کے پنجرے میں ڈال دیا میک میک جنگلی حیات سندھ کے انسپیکٹر مختیار سومرو کا کہنا ہے کہ شیر کے مالک پر بھاری جرمان آئید ہوگا مکمل تفتیش کر کے میڈیا کو آگاہ کریں گے شیر کے مالک کو کراچی کے علاقے گارڈن سے گرفتار کر لیا گیا ہے شیر کے مالک کا کہنا ہے کہ شیر بیمار تھا اسے علاج کے لیے لے جا رہے تھے پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور کو بھی حراست میں لے لیا آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے عام انتخابات پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے پیپس پارٹی کے وفت نے بھی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات میں نوے دن میں انتخابات کرانے کا مطالب پیپس پارٹی کے وفت میں شیاری رحمان نویت کمر مراد علی شاہ تاج حیدر فیصل کریم کھنڈی اور نایر بخاری شامل تھے چیف الیکشن کمیشنر نے ہلکہ بندیوں کے بعد فوری الیکشن کروانے کی اقین دہانی کروائی الیکشن کمیشن نے بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی بفوت کو بدھ کو مشاورت کے لیے مدعو کر لیا این پی کے راہنما میاں افتخار حسین کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی آئینی مدت کے اندر شفاف انتخابات کا انقاط چاہتی ہے نائی مردم شماری سے مطالق اپنے مواقف سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے الیکشن کمیشن انتخابی مشاورت کے لیے تحریک لباک پاکستان کے وقت کو 31 اگست کو صبح 11.30 بچے ملاقات کی دعوتی ہے پیپلز پارٹی کا عام انتخابات آئینی مدت کے اندر کروانے کا مطالبہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے خدشات رکھیں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے آئین میں آرٹیکل الیکشن کروانے کے لیے نوے روز کا ہی وقت ہے نیان بخاری نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا ضروری ہے آئین اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کے وقت تعین کرتا ہے آئین سپریم ہے آئین میں دیئے وقت کے مطابق عمل درامت ہونا چاہیے ہم نے اپنے جتنے بھی خدشات ہیں برے کے حوالے سے وہ سامنے رکھے اور کہا کہ آئین ہمارے لیے بالتر ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے جی فوری طور پر وہ ایک شیڈیول اناؤنس کریں کیونکہ ملک میں ابحام نہیں ہونا چاہیے نمکہ بنیوں کے حوالے سے کہا کہ یہ آئین میں نہیں ہے ترجیح ترجیح آئین میں نوے دن کی ہے ملک میں آئین سب سے بارہ دست قانون ہے آئین ہے جو آرٹیکل دو سو چوبیس ہے وہ ایک مقت متعین کرتا ہے کہ جب اسیمبلی ڈیزولف ہو جائے گی اس دو سو چوبیس پہ جو مدت دی گئی ہے اس مدت کے اندر انتخابات ہونے چاہیے لکتہ ہمارا یہ تھا جس پہ ہمارا اسرار بھی ہے بس باڈی کا واقع بھی ہے کہ انتخابات آئین کی دیوی مدت کے اندر ہونے چاہیے سپریم کورٹ میں چودہ مائی الیکشن فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس کسی جسٹس کی سربراہی میں جسٹس ایجازو لیسن جسٹس منیپل تین اپنی بینچ اکتیس اگس کو سماعت کرے گا الیکشن کمیشن سمیت تمام فرکین کو نوٹسز جاری کر دئیے گئے سپریم کورٹ نے مارچ میں چودہ مائی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا الیکشن کمیشن نے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی اندخابات نوے روز میں کرانے کے لیے جماعت اسلامی نے عدالت سے رجوع کر لیا سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی مواقف اپنایا اسمبلیو کی تحضیات اندخابات کا آئینی مدت میں نقاض ضروری ہے تابقہ حکومت مردم شماری شائع کرنے کا فیصلہ بدنیتی کی بنیاد پر کیا نومبر میں ہونے والے اندخابات مزید تاخیر کا شکار ہوئے تو آئین کی خلاف فرضی ہوگی الیکشن کمیشن کو فوری طور پر اندخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا جائے نگرہ کابینہ نے جولائی اور اگست کے بجلی کے بلز قسطوں میں ادا کرنے کی منظوری دے دی قیمت میں کمی کا فیصلہ آئین ایم ایف کے ساتھ مشاورت سے ہوگا کون کتنی مفت بجلی دی جارہی ہے وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کر دی گئی مفت بجلی کے خاتمے سے کتنی بچت ہوگی یہ بھی بتا دیا گیا مہنگائی سے بہران عوام پریشان نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے ایک دن میں دو اجلاس بلائے وفاقی کابینہ نے جولائی اور اگست کے بلز قسطوں میں وصول کرنے کی اصولی منظوری دے دی قیمت میں کمی سے متعلق مختلف آپشنز پر غور کیا گیا کابینہ نے معاملے میں آئین ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا اجلاس میں کہا گیا ہے کہ آئین ایف کی شرائط دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا آئین ایف کی منظوری کے بعد عوام کو ریلیف دیا جائے گا عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے پاور ڈیویجن کی جانب سے مفت بجلی کے یونٹس کی فراہمی اور مونٹائزیشن پر بریفنگ دی گئی بتایا گیا کہ گریڈ سترہ سے اکیس کے پندرہ ہزار نو سو اکتر ملازمین مہانہ ستر لاکھ یونٹس مفت بجلی استعمال کرتے ہیں گریڈ ایک سے سہلا تک کے ملازمین تینتیس کروڑ یونٹ مہانہ مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں ایک لاکھ تیہتر ہزار دو سو سرکاری ملازمین سالانہ دس ارب روپے کی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں بتایا گیا ہے کہ گریڈ سترہ سے اکیس تک کے ملازمین کی مفت بجلی ختم کرنے سے مہانہ انیس کروڑ روپے بچت ہوگی مفت بجلی یونٹ ختم کر کے مخصوص رقم تنخواہ میں شامل کرنے سے یہ فرق اور کم ہو جائے گا مہنگی بجلی کے خلاف شہریوں کا احتجاج جاری پانچ میں روز بھی ملک بھر میں مظاہرے ہوئے عوام نے ظالمانہ ٹیکسس کے خلاف شدید احتجاج کیا پشابر، فیصلہ باد، سکھر سمیت دیگر شہروں میں دل جلوں نے بل جلا دیئے سڑکیں بند کر دیں حکومت اور انتظامیہ کے خلاف نارے لگائے بلوں میں ظالمانہ اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ابھی آپ کو خبر دیں گے خیبر پختونخواہ سے جہاں نگرہ کابینہ میں حاضر سروس سرکاری ملازم بھی وزیر بن گئے ہیں نگرہ صوبائی وزیر ورائے سائنس ورائے سائنس ان ٹیکنالوجی ڈاکٹر نجیب اللہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں حاضر سروس اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے بیرو چیف پشاور زائر شاہ شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں زائر شاہ صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آسکیں ہیں یہ عمل قانونی ہے غیر قانونی ہے جی بالکل تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق حاضر سروس یونیورسٹری آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اسسٹن پروفیسر جناب ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب کو کیر ٹیکر کابینہ میں لیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی خوشدل خان نامی ایک وزیر تھے جو کہ سرکاری ملازمت بعد میں ان کو ہٹا دیا گیا سرکاری ملازمت کے ساتھ جو ہے انہیں باقیدہ نگران سرکار سرکاری ملازمت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نجیب صاحب یونیورسٹری آف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی سے بہت شکریہ سے مزید بھی جانتے رہیں گے کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں ایزیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا سولمو ایڈیشن کل سے شروع ہوگا شروع ہوگا ابتتاحی میچ میں پاکستان اور نیپال کی تیمیں ملتے مقابل ہوں گی دونوں تیموں نے میچ سے قابل پریکٹس کی لاہور میں افغانستان کرکٹ ٹیم نے پہلا پریکٹس سیشن کیا افغان کرکٹ ٹیم ایزیا کپ میں پہلا میچ تین ستمبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی ٹورنمنٹ میں پاک بھارٹ آکرا دو ستمبر کو کیننڈی میں ہوگا خبروں میں فیل وفت اتنا ہے بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے بولنیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہ کے بولیے